بی جے پی کے امیدوار کسی ایک عبادتگاہ کی طرف مسجد کی طرف رخ کر کے اس طرح سے اشارہ کر رہی کہ اس کے طرف تیر ماریں گے اور وہ تیر مارنے کا وہ امیجنری طریقہ وہ کسی عبادتگاہ کے اوپر نہیں تھا وہ حیدر آباد کے امن کے اوپر تھا وہ جو تیر مارنے کا ویڈیو جو دنیا نے دیکھا وہ حیدر آباد میں ہندو اور مسلمانوں کے امن کو کمزور کرنے کے لیے کیا گیا حیدر آباد کی عوام اس ویڈیو کو سامنے رکھ کر تیرہ مائی کے دن اس عبادتگاہ کو بھی دیکھیں گے اور بی جے پی کے اس ناپاک ازائم کو بھی دیکھیں گے بتا دو اسی طاقتوں کو بی جے پی آر ایس ایس کو کہ تم لاکھوں حرکتیں کر لو تم تیر ایمیجنری چلاو یا تم تیر چلاو ہم تمہارے تیر کا جواب محبت سے دیں گے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بی جے پی کے امیدوار کسی ایک عبادتگاہ کی طرف مسجد کی طرف رخ کر کے اس طرح سے اشارہ کر رہی ہے کہ اس کے طرف تیر ماریں گے اب بھی آپ اوٹ نہیں دیں گے اب بھی آپ سمجھیں گے کہ نہیں نہیں اصد صاحب اب منجلس جیت جائے گی میرے بھائی اگر احساس ہے تکلیف ہے اس عبادتگاہ کے لیے اگر تکلیف ہے تو کم سے کم منجلس کے لیے نہیں تو کم سے کم اس عبادتگاہ کی عظمت کے لیے تو نکل کرو اٹھ ڈالو منجلس کے لیے اگر آج بھی تم سوتے رہو گے تو پھر کم اٹھو گے اور وہ تیر مارنے کا وہ امیجنری طریقہ وہ کسی عبادتگاہ کے اوپر نہیں تھا وہ حیدر آباد کے امن کے اوپر تھا وہ تیر مارنے کا امیجنری طریقہ جو بتایا گیا ویڈیو آیا وہ حیدر آباد کے امن کو ختم کرنے کے ان کے عظائم دکھا رہے تھے وہ جو تیر مارنے کا ویڈیو جو دنیا نے دیکھا وہ حیدر آباد میں ہندو اور مسلمانوں کے امن کو کمزور کرنے کے لیے کیا گیا وہ حیدر آباد میں فسادات کرانے کے لیے کیا گیا میں تو حیدر آباد کی عوام سے بلکہ تیلنگانہ کی عوام سے دردمندانہ پیل کروں گا قصد الدین اویسی سے آپ کو نفرت ہو سکتی ہے اقتلاف ہو سکتا ہے مگر شہر کا امن تو سب کے لیے ہے نا اگر حیدر آباد میں فساد ہوگا تو حیدر آباد کی ایکانومی ایسی ہے کہ یہاں پر اسی فیصد لوگ اگر روز گھر سے نکل کر کام نہیں کریں گے تو ان کے گھر میں چولا نہیں جلتا اگر گھر سے نکل کر کام نہیں کریں گے تو بچوں کی فیصد نہیں دے پائیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ حیدر آباد کی عوام اس ویڈیو کو سامنے رکھ کر تیرہ مائی کے دن اس عبادتگاہ کو بھی دیکھیں گے اور بی جے پی کے اس ناپاک عظائم کو بھی دیکھیں گے اور حیدر آباد کے ہندو مسلم اتحاد کو مضبوط بنانے کے لیے آپ نکل کر منجلس کے حق میں اوٹ دیں گے حیدر آباد میں امن کو مضبوط بنانے کے لیے حیدر آباد کی اس محبت کو برخرار رکھنے کے لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری زدہ اور ماں اور بہنوں میری اس بات کو یاد رکھئے کہ جو لوگ ہمارے وجود کے خلاف ہیں جو لوگ ہماری شناخ کو مٹانا چاہتے ہیں جو لوگ ہماری تہذیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کے حرکتوں سے ہم کو بتا رہے کہ دیکھو یہ لوگے سے ہیں یاد رکھو اگر اس سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ بولیں گے نہیں تیرا تاریخ کو جیت رہی اپنی پاٹی کوش کوئی نہیں ہرا سکتا میرے بھائی تو پھر تمہارا اوٹ تم نہیں دو گے ان لوگوں کے خلاف جو ہماری شناخ کو مٹانا چاہتے ہیں جو سرزمین حیدراباد پر فساد کرانا چاہتے ہیں نکلو اوٹ ایک امانت ہے اس امانت کو استعمال کرو میرے بھائی اور اپنی جماعت منجلس کو کامیاب کرو بتا دو اسی طاقتوں کو بی جے پی آر ایسس کو کہ تم لاکھوں حرکتیں کر لو تم تیر امیجنری چلاو یا تم تیر چلاو ہم تمہارے تیر کا جواب محبت سے دیں گے اور یاد رکھو بی جے پی آر ایسس والو یہ حیدراباد ہے یہ کوئی وہ جگہ نہیں ہے جہاں پر تمہارے ان حرکتوں سے ہم تم کو پیٹ دکھائیں گے جمہوری طریقے سے بی جے پی کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم اور آر ایسس کے لوگوں سے ہم نے مقابلہ کیا اس سرزمین پر اگر کوئی جماعت چالیس سال سے حیدراباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ جیت رہی ہے تو کیوں جیت رہی ہے کیونکہ ہم نے بی جے پی آر ایسس کو ان کے ناپاک اضائم میں شکست دی کیسے دی آپ کے اتحاد کی وجہ سے آپ کے سیاسی شعور کی وجہ سے اس کو یہ چیز ان کو پسند نہیں آتی اسی لیے فرسٹریشن میں آ کر ان کو نظر آ گیا سب چیزیں اب کچھ نہیں ہو سکتا تو چلو یہ تیر ناٹک کر کے دیکھیں گے مگر ناٹک تو تم نے نہیں کیا تمہاری اصلی اضائم دکھ کر آگئے بی جے پی سبخ حاصل نہیں کر رہی ہے چھے ڈسمبر ان کے لیے کیا ناکافی کافی نہیں تھا کیا نپور شرمہ تم کو اور ایک برطبہ چاہیے مسٹر موڈی کیا تم کو پھر سے نپور شرمہ چاہیے مسٹر عمید شاہ کیا اس بکشد بھارت کی بات وزیر آزم کر رہے ہیں یہ حیدر آباد ہے بی جے پی آر ایسس والوں جہاں پر ہم برسوں سے مل کر رہ رہے ہیں ہمارے مذہبہ لگا سکتے ہیں مگر ہماری زبان ایک ہے موسیقی موسیقی